اشکلہ کی اپیسوڈ 29 میں دکھائے جائے گا کہ زین اسکا کو ہمیشہ کے لیے اپنانے کی بات کرے گا اور کہے گا وہ ٹائم بہت جلد آنے والا ہے جب ہم ایک ہو جائیں گے ادھر اسکا کی ماں کو اپنی بیٹی پر بہت پیار آئے گا اور وہ اس سے کہے گی کہ تمہارے جیسی بیٹیاں اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں تمہاری سوچ بہت عظیم ہے میری دعا ہے کہ تمہیں تمہاری زندگی کے ہر خوشی ملے یہ بھی دکھائے جائے گا کہ زین اپنی والدہ اور بہن کو اسکا کے گھر بھیجے گا اور وہ لوگ وہاں اسکا کی والدہ سے زین کے لیے اس کا ہاتھ مانگیں گی لیکن وہاں اچانک اس موقع پر ازلان پہنچ جائے گا اور اسکا سے کہے گا کہ گھر چلیں میں آپ کو لینے آیا ہوں اب وہاں پر بیٹھے تمام افراد حقہ بقا ہو جائیں گے شاید یہاں زین نے اپنے گھر والوں کو اسکا کی کانٹیک میریز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جب ہی تو وہ رشتہ مانگنے ڈائیووز سے پہلے ہی پہنچ گئے اور اگر زین ازکا اور ازلان کے رشتے کے بارے میں گھر میں بتا چکا ہے تو پھر ان لوگوں کو اتنی جلدی رشتے کی بات کرنے نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اب تک ازلان نے ازکا کو طلاق نہیں دی اور جب تک ازکا کی ڈائیوز نہیں ہو جاتی وہ کیسے زین کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اس لئے محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ زین نے گھر میں ازکا اور ازلان کی کانٹیک میریز کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا اور اپنی والدہ سے یہی کہا ہوگا کہ جس دن میں آپ سے کہوں گا تو آپ اسی دن ازکا کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر چلی جانا مگر شاید زین کی والدہ اس سے پوچھے بغیر یہ ازکا کی گھر پہنچ گئی اور وہاں ساری حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی اب نظر تو یہی آ رہے کہ زین اور ازکا کا ایک ہونا مشکل ہو گیا ہے خیر ازلان کے روئیے میں تبدیلی آنے کے بعد اسے ازکا سے محبت بھی ہونے لگی ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ شنائے کے بعد اگر کوئی لڑکی اس کے دل میں چگہ بنا سکتی ہے تو وہ صرف ازکا ہے اور وہ ازکا کو کھونے کا رسک نہیں لینا چاہتا اور وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ازکا کو طلاق نہیں دے گا کیونکہ ازلان کی والدہ کی خوشی بھی ازکا ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے